موسیم لیگ نون راہنماؤں کی بہادر آباد مرکز میں ایمکیم راہنماؤں سے ملاقات ساد رفیق کہتے ہیں کراچی کو کھنڈر بنا دیا گیا کوشش ہے سندھ میں ایسا اتحاد بنائیں کہ سندھ کے شہری علاقے نظرانداز نہ ہوں سیاسی جماعتیں میں ساق جمہوریت کو آگے بڑھائیں جمہوریت کو عام آدمی کی جمہوریت میں بدلنا ہے ایسا نہ ہو ووٹ کسی کو پڑے پرچی کسی اور کی نکلیں خالد مقبول صدیقی بولے این ایف سی کو پی ایف سی اوارڈ کے ساتھ مشروط کیا جائے اصل بہران نیتوں کا ہے بلدیاتی حکومتوں کو بھی آئین میں قانونی تحفظ ملنا چاہیے قوم کو انصاف دینے والے اپنے نظام عدل کو بھی ٹھیک کریں ججز کی تقرری کا طریقہ کار واضح ہونا چاہیے چاچے ماموں کو بھرتی کر لیا جاتا ہے رہنوان نون لیگ خاجہ ساد رفیق کہتے ہیں ہم اپنے منشور میں نئے نظام عدل پر بات کریں گے نظام عدل سفارس سے پاک ہونا چاہیے نیب کے قانون کو نہیں مانتے احتساب کا ادارہ تمام تر نباؤ سے پاک ہونا چاہیے نون لیگ بفت نے کراجی میں پی پی رہنوان خوشید شاہ سے بھی ملاقات کی کبھی بھی شفاف الیکشن میں مسلم لیگ نون کو اقتدار نہیں ملا رہنوان پیپلز پارڈی شرچیل میمن کہتے ہیں سندھ میں ہر الیکشن میں پیپلز پارڈی کے خلاف اتحاد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے سفر جمع سفر کا نتیجہ سفر ہوتا ہے ماضی میں پنجاب میں نفرت انگیز نعرے لگانے والی نون لیگ کو ہمیشہ الیکشن کے موقع پر سندھ یاد آتا ہے ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استقام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا خیبر پختونخواہ کے نئے نگرہ مزیرعالہ عرشد حسین شاہ نے اہدے کا حالف اچھا لیا گورنر حاجی غلام علی نے حالف لیا تقریب میں عالی سویل اور رسکری شخصیات کی شرکت گورنر کے بھی کہتے ہیں کوئی عدالت جانا چاہتا ہے تو ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ڈیٹ انونس ہو چکا تھا ہم اس میں کوئی مشکلات پیدا نہیں کرنے چاہتے تھے علیکہ عام لوگوں کا خیال تک کہ سارے اختیارات گورنر صاحب کو شف ہو گئے اور یہی میں نے ایک سکنڈ بھی اختیارات لینے کی کوشش تھی کی آٹھ فروری جمعرات کے دن انشاءاللہ انتخابات ہوں گئی شکایت کرنا لوگوں کا حق ہے جماعتوں کا بھی افراد کا بھی جو نگران حکومت ہے وہ آئین اور قانون کے تحق الیکشن کمیشن کی اعانت کرے گی انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے شکایات اور آوازیں جمہوریت کا حسن ہے نگرہ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی میڈیا سے گفتگو کہا نگرہ حکومت آئین اور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق چلے گی صدر کے خط کا جواب خط سے دیا جائے گا چیبن پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرد شہزادی کا خفیہ پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا فرد شہزادی کو وین واتو کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیا گیا چیبن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے پراپٹی ٹائکون کے ذریعے پاسپورٹ بنوایا جس کے لیے ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر دیے گئے مقصد لوٹی ہوئی دولت کو چھپانا تھا پرہ شہزادی کی دولت میں تین سالوں میں چار ہزار پانچ سو بیس میلین کا اضافہ ہوا پرہ شہزادی ساڑھے چودہ عرب روپے کے غیر قانونی احساسوں کی مالک ہیں خفیہ پاسپورٹ وزیراعظم کے کہنے پر بنایا گیا دونوں میاں بی بی نے خاتون کے ذریعے تمام پیسے ٹھکانے لگائے اس ماں بخاری کی آج نیوز پر خصوصی گفتگو کہا فراغوگی کو شامل تفتیش ہونا چاہیے فردوس عاشق آمان نے کہا نوجوان شیئرمن پی ٹی آئی کو مسیحہ سمجھتے تھے لیکن انہوں نے صرف فراغوگی کو تحفظ دیا پارٹی بدلنے سے نظریہ نہیں بدل سکتا جت جہاد کے بعد حکومت ملی تو بزدار کو وزیراعلا بنا دیا گیا شیئرمن پی ٹی آئی نے کہا ہے میں دس بار دی آیا تو میرا وزیراعلا یہی ہوگا رہنوہ استحقام پاکستان پارٹی مراد راز کی نیوز کانفرنس کہا عثمان بزدار کا پہلے نام بھی نہیں سنا تھا غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری خان یونس میں مزید تیرہ فلسطینی شہید ہو گئے متعدد زخمی بجلی اور ایندھن کی ادم پراہمی کے باعث الشفاہ اسپتال بند تین نو مالود دم توڑ گئے آئی سی اور انکیو بیٹر میں موجود سینتیس ماسوم بچوں کی زندگیاں خطرے میں تمام اسپتال اسرائیلی ٹینکوں کے نرغے میں ڈاکٹرز زخمی اور پناہ گزین محصور اسپتال میں نقل و حرکت پر سنائپر حملے سات اکتوبر سے شہدہ کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو سے تجاوز کر گئی ستائیس سو افراد تاہا لا پتہ پلسطینی شہدہ کی لاشیں گدہ گاریوں پر لات کر اجتماعی تدفین کی جا رہی ہے اسرائیلی فوج کا لبنان سرحد پر حزباللہ کے ساتھ شدید پائرنگ کا تبادلہ دو اسرائیلی فوجی مارے گئے راکٹ حملے میں متعدد اسرائیلی زخمی عالمی برادری فلسطین میں مظالم رکوانے میں کردار ادا کرے مولانا فضل رحمان نے مری میں جلسے سے خطاب میں کہا حماس کا یادت کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے فلسطینیوں کی مدد کرنا امت مسلمہ پر فرض ہے حماس جنگ جیت چکا ہے ہمارے حکمران فلسطین میں کیوں نہیں جاتے امیر جبات اسلامی سراجنہ کا سیالکورٹ میں فلسطین کنونشن سے خطاب کہا غزہ میں ایروشیما سے زیادہ بارود استعمال کیا گیا سیکڑوں جہاز مل کر فلسطین میں بمباری کرتے ہیں مگر پچیس لاکھ فلسطینی حملہ آور فوج کا اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں سربراہ ایم ڈیو ایم علامہ راجہ ناصر عباز نے کہا فلسطین سارے کا سارا فلسطینیوں کا تھا اور آئندہ بھی رہے گا تمام مظالم کا سرپرست امریکہ ہے اسلام آباد میں فلسطین مارچ سے خطاب میں کہا کہ آئندہ انتخابات میں امریکہ کے دوستوں کو شکست دیں گے خیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز دو ہزار نو سو ستاون خیر قانونی افغان باشندے اپنے وطن واپس روانہ کل دو لاکھ سترہ ہزار تین سو پچپن خیر قانونی مقیم افغان باشندے واپس جا چکے ہیں گلیات میں موسم سرما کی پہلی برف باری نتیہ گلی، ڈونگا گلی، تھنڈیانی اور ایوبیا میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری سیاہوں نے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے شمالی علاقوں کا رخ کر لیا پشاور میں سردی بڑھتے ہی گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بھی بڑھنے لگا آٹھ سے دس کھنٹے کی گیس لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان شہری لپی جی سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور بیٹھ اتنے تیز ہیں کہ ہماری پہنچ سے دور ہیں کلکل یہ خرید نہیں سکتے کہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے غریب بندہ کچھ بھی نہیں لے سکتا سردی کی انٹری کے ساتھ ہی گرم ملبوسات کی مانگ میں اضافہ مہنگائی کے مارے شہری سردی سے بچاؤگا سمان خریدنے لنڈا بزار پہنچے لیکن یہاں بھی سستے داموں کچھ دستیاب نہیں مل بھر کے اتوار بزار عوام کو ریلیف دینے میں ناکام اتوار بزاروں اور عام مارکٹ میں اشیاء خرونوش کے دام میں فرق نہ ہونے کے برابر شہری اشیاء کے میار سے بھی غیر مطمئن پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری اپنا مذہبی تہوار دیوالی جوش و خروش سے منا رہی ہے گھروں مندروں اور گلیوں میں دیے جلا کر چراغاں خصوصی پوجہ پاٹ بھی کی جا رہی ہے چیئوین پیپلز فارڈے بلاول بھٹو زرداری کی ہندو برادری کو مبارک بات کہا دیوالی اندھیروں پر روشنی اور برائی کے خلاف اچھائی کی پتہ کا پیغام ہے یہاں پر بہت اچھے چھے فیشی تھے اور یہاں پر بہت اچھے چھے اینیمل تھے یہاں پر اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی یہاں پر اسلامباد سے یہاں پر آئے ہیں کراچی میں اور اچھا لگا ہے کافی اچھا لگا ہے ماشاءاللہ کراچی چڑیا گھر میں نیا مسلی گھر شہریوں کی توجہ کا مرکز امریکان، تائیوان اور تھائی لینڈ سمیت کئی ملکوں کی خوبصورت مچھنیاں ایکپیریم میں موجود بچوں اور بڑوں نے خوب سیلپیاں لیں